اولاد واسطے نہیں آج والدین واسطے پیغام دین لگاں بڑا بڑا پیغام جے بڑی توجہ نہ سنے تو سیوی باپ بیٹھے ہوں نا تو اڑی بھی اولادیں میری بھی اولادیں گال کوئی ایک بھی جمعہ دے چنگی لب جائے نا تو انہوں پلے بن لینے چاہیتا ہوتا فیدہ ہو جاند ہے والدین اگر ایک ازارش ہے کہ والدین اگر بچہ برا کم کرتا ہے بچہ شرارت کرتا ہے چھوٹے بچے نا شرارت کرتا ہے برا کم کرتا ہے والدین خاص کر کے ماں نا تو باپ نا چاہیتا ہے کہ اپنے پترہ نا بد دعا نہ دوے اپنی اولاد نا سمجھا رہی ہے کوئی نہیں اپنی اولاد نا بد دعا اپنے کارجا کے اپنی بیوی نا دسیوے مسئلہ کہ ماں اگر بد دعا کرے نا پوے بچہ چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے اگر وہ برا کم کرتا ہے یا وہ شرارت کرتا ہے کہ ماں پہ انہوں ایک خاص گلد اپنے زینج بٹھا لینے میری چاہیے دیئے کہ قدیوی پہ اپنے اولاد نا اپنے پتر نا بد دعا نہ دوے گسے چاہ کے ماں اپنے اولاد نا اپنے پتر نا بد دعا نہ دوے میں توڑے سامنے ایک واقعہ تو انہوں سنانا دے پھر توڑے کھڑگیاں کھل جنگیاں توجہ کرے آجے ساڑے استاد سنان دے اندرسنگ کے ساڑی بستی دے اندر نا ایک پاگل ہو رہا سی پاگل مائی سی نا تو بچیاں نے انہوں وٹے شڑے مارنے انہوں تنگ کرنا جو میں کیا نا چھوٹے ہیں بچیاں دی عادت ہوندی یہ بچیاں نے انہوں دوکھ دینا انہوں وٹے مارنے انہوں چھیڑ کے دوڑ جانا انہیں ایک گالیاں دینیاں وہ دہ زین ختم ہو گیا پاگل ہو گئی سی تو استاد فرمان دے نے گل بڑی توجہ نا سنے ہو کہ میری ماں نے مینو کول بٹھا کے کیا پتر سارے بچے پتہ یہ مائی نا تنگ کر دینا تو میں ارز کی دی جی اما تو ماں کیا لگی پتر تو انہوں نے کدی تنگ کرنا وہ دہ زین نہیں وہ پاگل ہو گئی ہے زین مفلو جو ہو گیا ہے تو انہوں کدی تنگ نہ کریں بچیاں وچ ملکے کہنے نے میں تھوڑا جوڑا میں اپنی ماں نا پوچھیا کہ اماں اے جڑی گلی وچ مائی پھیر دی ہے اے شروع تو انجھے گیا بعد وچھ انجھو ہی ہے اگل بڑی توجہ نا سنے ہو پھر پتہ لگے گا کہ اولاد نو کس راں گل کرنی ماں کیا لگی پتر اے شروع تو انجھ نہیں اے تھا ایک پتر سی تھے چھوٹے ہوں تھا تھے ایک کو ایک پتر سی تھے اے نے بڑا او نا پیار کرنا گود ویچ بٹھائی رکھنا بڑی محبت کرنی اے جملے سنے آجے بڑا پیار کرنا اپنے تو دور نہ کرنا ماں سی نا تھے ایک دن بچہ اے بچے نے سلا کے نا اندر تھے بار کام کرنے واسے آئی تھے کہنے لگی وی تو ساؤں تھے میں بار کام لگی یا تھے اٹھے کے نا آمین تو او بار ماں کام بھی کر دی سی تو بچہ اندروں ستہ اٹھے آگیا بار انہیں آگے کوئی پانیشانی روڑ دی تا کوئی شرارت کی تھی تھے ماں دی زبان چکے جملہ نکلے ماں نے ماں کہنے دی یہ وی شرار دیا تو کدی ستہ ہی سونجا دا تو کدی اے ساڑیاں بیگمہ بول دی نا اندر لفظ مر جانے یا تنو موت آجائے تو اللہ کر کے مر جائیں اے ایسے لفظ نے کہیں وری بابا جی بدعا قبول ہو جاندی تو بچے دے ہاتھ ویچ قبول ہو گئی ہو سکتا ہو سویلے جیڑا انہوں نہ ملے بعد وی جا کے انہوں جیڑا نو دی سزا مل جائے ماں نے کیا کیا کہ دی تو ستہ ہی ستہ ہی سونجا دا تو اینی تقلیم انہوں نہ ہوں دی اینی گل کی تھی او سے ویلے اللہ دی عدالت ویچ نوٹ ہو گئی بابا ماں دی بدعا لگی ہو دو نہیں بچہ پڑھ دا رہا بڑا لائک بچے نے ڈگرییاں حاصل کر لیا پہلے نمبر تے ہر کلاس ویچ ہونا پڑھ لیا یونیورسٹی گیا بڑا تلیم حاصل کی تھی کاروبار کی تھی بڑا اترقی کی تھی ماں نے دی شادی کر چھڑی اکو اکو سے مال بھی بڑا پیسہ بھی بڑا دولت بھی بڑی او ایک دنوں دی شادی ہوئی نمینہ بھی تو او اندروں باہر آیا تو فرش پہ تو اندے سن نو جوان جوان کی تا گل سمجھے ہو بدعا بچپن میں جتی تھی جد وہ جوان ہویا نا او دا پیر فرش تو دگیا تل کیا تو پیچھے سیر پار بجھا تو پیچھے ساٹھ لگی تو اتھے جان نکل گی جوان جنو کیتا ہوئے جنو پڑایا ہوئے تو انہی میند کی تھی ہوئے او جدو اکھان دے سامنے او پتر گیا نا بابا جی تو ماں او صدمہ برداشت نہ کر سکی او ذہن تیسر لے گئی استاذ فرمان نے میری ماں کیا لگی کہ او جڑی بدعا سینوں نے کی تھی اپنے پتر واس دے او کنیا سالان تو بات جڑی انہوں دے حاکی بچ قبول ہوئی تو انہوں سزا مل گئی اس واسطے ماں نو خاص کر گئی کیونکہ ماں کل بچے نے زیادہ رہنا ہوں گے سارا دن ماں نو ہرگز قدی بھی نہیں چاہی دا جنہیں یہ مرضی بھی شراط نہ کرے نا انہوں دعبہ مار لو انہوں چپیڑ مار لو او دے حاکی بچ بدوار نہ کرو کوئی پتہ نہیں جو انہوں دا کیڑا ویلا ہو یا کبول ہو جائے پھر کی کر لوگے مان دیئے میں تو 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 انہیں پمے پمے تو تو کمیں تو پمم وچوں کمیں جیڑی زبان جو اکوری گل نکل جائے نا او پتہ نہیں ہوں دا کڑی کو بولیے دیو کوئی بتا ہوں دا جائے دسو کی پتہ کڑی کڑی کو بولیے دی اس واسطے اولادنو کدی بدوار نہ دو تو زلیلوں میں تو شاللہ رول جائیں تو مر جائیں اینک دی کدی بھی جملے اپنی اولادنو نہ کرو اپنی بیوی نو بھی دسو اور خود بھی احتیاط کرو ایک اور سی جنہ دعا کی تھی بدوار نہ کی تھی بچے بیٹھے لیں تو مان دے کار مہمان آئے عرب دی گل سنان لگا جیدو میں تو انہوں نہ دسنگن اس بچے دا فیر توڑی سبان اللہ نکلے گی کار مہمان آئے تو مان نے نا ہانڈی چولے تا رکھی ایک بچہ بڑا شرارتی سی چھوٹا جیا انہیں بارو مٹی لے آگے ہانڈی پی چپا دیتی بارو مٹی چھوکے تو مان ہانڈی پکان دی پی سی مہمان آواز تے انہیں مٹی وچ با جیدو مان پتہ لگا نا تو مان سوٹی بڑی تے پیچھے لگی تو ہونتے دینی تے بد دعا چاہی دی سی نا تو مان بے کیوں بد دعا دی صورت وچ کیلی دعا دے رہی مان نے کہتا رہا میرے سامنے تو بچہ کیا کے پر ناستہ ہے تو مان کیا دی جا جا بے میرے عشرارتی بچیا اللہ تنو کا بیدہ امام بناوے آئے 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 یہ تربیہ تے جیدو مان ہی گالاں کٹ کٹ کے چھڑنا ہی نہیں اولاد دا کوش مان کی کیا بچے نے کٹی وٹی گلتی کی تھی تو مان کی کہہ رہی اللہ تنو کا بیدہ کچھ ہی بولو کا بیدہ امام بناوے دن گزر دے گئے مان دنیا دے ٹور گئی بچہ وٹا ہو گیا کا بیدہ امام بنا گیا اگر پوری گل سنو پوری کابیدہ امام بن گیا او دا انٹرویو لے رہا ہے عربی اینکر صحافی انٹرویو لے رہا ہے تے انہوں کین لگا بھی تیرا نا کی ہے تو تو اسی سارے جان دے انہیں اس کابیدہ امام نو انہیں کیا کہ میرا نا ہے کاری عبد الرحمن السدیس کاری عبد الرحمن السدیس جیڑا پورے مکہ مدینے دن در سب نا خوبصورت آواز ہو دی جیدو قراد کردہ ہے نا تے بابا جی کیا بات ہے سننن دا مزہ ہوندہ ہے کہ جیدو قرآن پڑھ دا کاری صدایس دی آواز پوری دنیا دی سنی جان دی انہیں اپنی گرسانوں نے کہا میں وہ بچے ہمیں جنہوں مانے کیا سی جاتھ انہوں اللہ کابیدہ امام بڑھاوے او سویلے قبول یہ دا ٹائم سے اللہ کبول کر لی اللہ منہوں اپنے کابیدہ امام بڑھاوے ایک بد دعاوی تو انہوں داز دی تھی دعاوی داز دی تھی اے پیغام میں اپنے کار جا کے لازمی انہوں نے زبردستی کیا جائے کہ اینج بد دعاوی نہیں لازم دی کہیں ولی ہوندی کبول ہو جاندی پھر ساری زندگی بندہ یڑا پشتاندہ رہن دا حضرت خاجہ پتب تین بختیار کاکی اللہ دے بڑے ولی کامل ہوئے اے دو چار گلن ضروری ہوندیاں نے اصلاح واسطے تاں واسطے کری دیاں چلو دے موضوع چل دے ہی رہنہ واقعہ قبلہ ساری دنیا بڑھ دی سوندیاں گلن ضروری ہوندیاں